بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایکسرے چیسٹ لیٹرل ویو کے دو پوزیشن ہوتی ہیں ایک رائٹ لیٹرل ایک لیفٹ لیٹرل یہ ایکسرے کروایا کیوں جاتے ہیں یہ ایکسرے کروایا جاتے ہیں کوئی بھی بارڈی کے اندر پلورل افیون ہو اس کی لوکلائزیشن کرنے کے لیے یا کوئی اپیسٹی جب نظر آتی ہے چیسٹ کے اندر تو اس کی لوکلائزیشن کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس پوائنٹ پر ہے اس کے لیے یہ کروایا جاتے ہیں اور یا ایر گیسز وغیرہ دیکھنے کے لیے جب لیٹرل پوزیشن میں کوئی افیون ہو وہ دیکھنے کے لیے کروایا جاتے ہیں اس کی پوزیشن کے بارے میں چلتے ہیں آپ کو پوزیشن دکھاتا ہوں جی آج ہم ایکسری کریں گے چیسٹ کے لیٹرل ویو اس کے دو ویو تہ ہیں رائٹ لیٹرل اور لیٹرل جو ایڈوائز ہو لیٹرل وہ آپ نے کرنا ہے اس کی لیے میں نے کسٹ سیلیکٹ کی ہے 14x17 کی اور اس کا جو دسٹنس ہے وہ 72 سنٹی میٹر ہے ایکسپوریر جو میں نے لگایا ہے وہ 60 کیوی ہے 100 امی ہے اور 0.10 اس کا سیکنڈ ٹائن رہا ہے اچھا اس میں جس سائٹ کا آپ کا ایڈوائز ڈاکٹر نے کیا ہو وہ سائٹ کیسٹ کے ساتھ ہوگی اس میں آراند سے یہ کیا ہے پیشنٹ کو ایسے کر لیں پوٹریل میں کیسٹ لگانی ہے آپ نے پیشنٹ کو پہلی بات ہے پیشنٹ کو ایسے کریں کہ وہ ہاتھ اوپر کر لیں اس طرح کر کے رکھیں اور ساتھ لگائیں اس کا سنٹر ہے وہ سنٹر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ ہو سنٹر کی یہ جگہ بنتی ہے ٹھیک ہے بلکل یہ جگہ ہے بلیک شیٹ ہے اس کی وجہ سے نہیں آرہی ہے وہ تی سیون کے قریب ہے تو اس وجہ سے یہ سنٹر یہ دیکھیں یہ لائن آرہی ہے یہ لائن بالکل درمیان میں ہونے چاہیے اچھا ادھر سے یہ دیکھنا ہے کہ چیسٹ سے چیسٹ باہر نہ ہو درمیان میں اس لیے کیا جاتا ہے یہ آپ نے ریموو کر لینا ہے کیونکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پیشنٹ جب ہو تو آپ نے یہ ریموو کر لینا ہے اگر پیشنٹ اس طرح ہاتھ نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے یہ سامنے ایسے کر کے اٹینڈنٹ کو کھڑا کر لیں بعض قاتل ہوتا ہے کہ پیشنٹ انجری کیشم ہے ایکسیڈنٹ کو کھڑا کریں تو وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس طرح کر کے کسی اٹینڈنٹ کو کھڑا کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ریڈیو گرافر کسی کو نہیں کھڑا کرنا ریڈیشن سے جو ہے آپ جو اٹینڈنٹ اتمل کے کھڑا کریں ایسے ہاتھ رکھیں جہاں پر کر کریں لیکن دونوں سائٹوں پہ نہیں آپ نے کرنے ہاتھ ہاتھ زرہ اس طرح سائٹ پہ ہوگا یہ لیٹھ لیٹرل ہے اگر لیٹھ لیٹرل کرنی ہے تو پیشنٹ کو دوسری طرح کریں اور اسی طرح بازو اوپر کر لیں یہ رائٹرل ہو جائے گی اس طرح کر لیں جس طرح پیشنٹ اوپر سیدھا کر کریں بعض مشین ہوتی ہیں ان کے ساتھ آگے ہینڈر لگا پکڑنے کے لیے تو اس طرح کر لیں یہ دونوں رائٹرل پیشنٹ جو اس کے ساتھ ٹچ رہے ہیں چیسٹرینڈ کے ساتھ تو وہ ڈسٹنس بیچ میں نہ رہو تو یہ اس کی ویو تھے ایکسرے کے اگر اس کے بارے میں کوئی کوئیس پیشن ہے آپ کا تو کومنٹس میں پوچھئے آپ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیے چیسٹ کی مزید ویڈیو کے ساتھ ابھی پھر حاضر ہوں گے آپ سے بہت شکریہ موسیقی